سانہ مری پر وزیر دفاع نے گیر ضروری بیان دیا ہے فرمایا ہے گفلت کی ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملے گی گفلت کے ذمہ داروں کا توعین وزیر آزم پہلے ہی روز اپنے ٹویٹ میں فرما چکے ہیں وزیر دفاع بتائیں آپ سزا کیسے دیں گے شاید ان کی مراد ان سے ہے جو ذمہ دار تھے اور برف میں پھنس گئے تھے لیکن بچ گئے تب بھی انہیں مزید سزا دینا نا انصافی ہوگی وہ دو دن برف میں پھسے رہے اتنی سزا کافی ہے خٹک صاحب انہیں مزید کیا سزا دینا جاتے ہیں حزیر آزم کے علاوہ وفاقی حضرہ بھی جوک در جوک عوام کی طبیعت صاف کر چکے ہیں مزید صفائی کی ضرورت نہیں صفائی کا ذکر آیا تو اکبار کی خبر میں ایک گلتی کی نشاندہ ہی ضروری ہے خبر کے مطابق سانہ ہے کہ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتظامی اور برف صاف کرنے والی مشینری گائب تھی اور سٹکوں کی صفائی کا کام بھی دو سال سے نہیں ہوا تھا گلتی دو کی عدد کی حوالے سے ہے لگتا ہے تین سال کی جگہ دو سال چھپ گیا بلکہ ساڑھے تین سال چھپنا چاہیے تھا کہ سادگی اور بجت پروگرام کے تحت تمام گیر پیداواری کام اس حکومت نے آتے ہی بند کر دیئے تھے اور صفائی بھی گیر پیداواری کام ہے حکومت نے صرف وہ پروگرام جاری کیے جن سے پیدا ہو سکتی تھی ماقابل سانحہ وزیراعظم نے یہ خوشکبری سنائی تھی کہ ان کی حکومت کے تین سال معاشی کامیابیوں کی کہانی ہیں یہ خوشکبری انہوں نے کسی معاشی ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں سنائی مزید بتایا کہ معاشیت مستحکم رفتار سے ترقی کر رہی ہے جبلہ سکنان ارض وطن کو مبارک بات دعا ہے کہ معاشی کامیابیوں کے ایسے ہی مہا وصال ہمارے ہمسائے بھارت کو بھی نسیب ہوں بلے دشمن ہے لیکن ہے تو ہمسائے اسی اجلاس میں وزیراعظم نے خات کی قلت کا اقدہ بھی حانسل فرما دیا کہا کہ کسانوں کی آمدن بڑھ گئی ہے اس لیے بڑھ چڑھ کر خات خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے خات کی قلت پیدا ہو گئی ہے کسانوں کی آمدن لگتا ہے کہ صرف بڑھ نہیں گئی بلکہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور انہوں نے بے انداز خات خرید لی ہے اور مزید بے انداز خات خریدنے کے لیے سرگوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں سر پیٹ دم چھن گئی تو روتے فریاد کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ ساری علامات آمدن بڑھنے کی ہیں اور خوشحالی میں گیر تکمینہ شدہ اضافے کا ثبوت ہیں ماشاءاللہ خات ویسے اس سال حماد ازر کے بقول تین لاکھ ٹن سرپلس پیدا کی گئی تھی لیکن کسانوں کی آمدن چونکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس لیے پچاس ہزار ٹن خات چین سے درامت کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی آمدن کا کچھ تو آزالہ ہو بیسے پوچھنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ وزیر آزم کو اس طرح کی اطلاعات کون دیتا ہے یہ خوشکبری تو انہوں نے دو روز پہلے سنائی اس سے تین چار دن پہلے ایک بدخبری بھی سنائی نیرہ اسماعیل گان میں سڑک کی تعمیر کا افتتا کرتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ماضی کے حکمران نے مراد نواز شریف سے سڑکوں کی تعمیر میں ایک ہزار ارب روپے چوری کر لیے اور ثبوت بھی نہیں چھوڑا ثبوت ایک بھی نہیں چھوڑا پھر وزیر آزم کو کیسے پتا چلا کہ ماضی کے حکمرانوں نے کم نہ زیادہ پورے ناپ تول کر ایک ہزار ارب کی چوری کی جواب اس سوال کا اوپر کی سطر میں آ چکا ہے یعنی جہاں لکھا ہے کہ وزیر آزم نے انکشاف کیا انکشاف کشف سے نکلا ہے جو شید دکھائی دے نہ سنائی دے نہ سمجھائی دے اس کا علم معلوم ذرائع سے ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ لا محالہ یہ کشف ہے ایسے ہی ایک کشف کے ذریعے حضیر آزم نے ماضی میں یہ انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف تین سو کروڑ روپے چوری کر کے باہر لے گئے اس کا بدستور ندارت ہے وہ ملا کر نواز شریف کی زیر کشف چوری کی مالیت ایک ہزار تین سو کروڑ ہو گئی حضیر آزم کچھ امور میں یدہ ہی توالہ رکھتے ہیں ماضی ہی نہیں مستقبل کی بات بھی بتا دیتے ہیں اسی تقریب میں انہوں نے بتایا کہ ماضی کے حکمران مہنگی سڑکیں بناتے تھے ہماری سڑکیں سستی ہوں گی ظاہر ہے جو سڑک ابھی بنی ہی نہیں بلکہ اس کی تعمیر بھی شروع نہیں ہوئی محض فیتہ کاٹا گیا ہے اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ سستی ہوگی کشف کے سوا اور کچھ نہیں خان صاحب کی حکومت نے پشاونے میں بی آر ٹی نام کی میٹرو بنائی اس پر لاغت کی رقم لاہور پنڈی اور ملتان کی میٹروز کی مجموعی رقم سے زیادہ تھی وجہ یہ تھی کہ وہ سڑک کسی پروگرام کے بغیر ہی شروع کر دی گئی تھی تحریک انصاف کی گیر واضح رہنما جانگیر ترین نے مسلم لی کے واضح رہنما آیاز صادق کے ہمراہ اکبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا جہاز آنے والے وقت میں کسی بھی طرف روک اختیار کر سکتا ہے گیر واضح سے مطلب یہ ہے کہ کچھ پتا نہیں چل رہا آپ تحریک انصاف میں شامل ہیں یا نہیں ترین صاحب کا اشارہ اس جہازی مہم کی طرف تھا جس کے تحت جنوبی پنجاب میں نیک اماندار اور صادق اور امین ارکان اسمبلی ڈونڈڈونڈ کر جہاز میں بھرے گئے اور خان صاحب کے چڑنوں میں لا بٹھائے گئے بعض ایک بار نویسوں کا خیال ہے اس بار یہ جہاز کسی اور جماعت کے لیے استعمال ہوگا ارز یہ ہے کہ الیکشن ہو سیلیکشن نہیں تو کسی پارٹی کو جہاز کی ضرورت نہیں اور مسلم لیگ کو تو بالکل نہیں سرکار کے خفیہ خفیہ کرائے گئے سروے بتاتے ہیں کہ الیکشن ہو گئے الیکشن سے مراد پھر نوٹ فرمائیے کہ الیکشن میں 2018 کا بندوبست نہیں تو مسلم لیگ کو اتنی سیٹیں ملیں گی کہ وہ شاید کچھ ارکان کو دوسری جماعتوں کے سپورٹ کر دیں ترین صاحب دراصل آنے والے وقت میں لیگ کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنا چاہتے ہیں